ہیلو فرینڈز ویلکم تو تلبیہ کریٹیو چینل تو آج میں اپنوں کے لئے ایک ایسی ریمڈی دے کر آئی ہوں جو کہ بہت بڑا ایڈوانٹیجز ہیں اپنوں کے لئے حاصل طور پر گردیوں میں اگر آپ کے سکن پر دانیں ہیں رنگ ڈال ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ چھائیاں بھی ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ اپنے پلو سے باندھ دیجئے اور گائز میری ویڈیو آج بلکل سکیپ مت کیجئے گا کیونکہ جہاں پہ بھی آپ سکیپ کریں گے وہاں پہ آپ کو بہت بڑا پشتابہ ہوگا تو گائز یہ ویڈیو آپ سیون ڈیس چیلنج پر دیکھیں اور سیون ڈیس کے بعد میرے کمنٹ میں ریویو بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیں تو بغیر وقت ضائع کے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ میری ڈیلی ویڈیو کا آنے نوٹیفشن آپ کو رضانہ ملتا رہے اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تو گائز چلی اب ہم اپنی ریمڈی شروع کرتے ہیں تو گائز ہم نے سب سے پہلے چلین بول لینا ہے اور گائز یہ ہے دوگنی اوٹٹا جو کہ آپ کو کسی بھی کوسمیٹک شاپ سے مل جائے گا یہ بہت ہی ریزنیبر اور افیکٹیب ہی ہے تو گائز ہم نے اس کا چھوٹا چمت تو گائز ہم نے اس کا چھوٹا چمت تو گائز یہ دیکھ ساتھ ہیں یہ ہمارے دوسرے ملتانی مٹی اور یہ بہت سی پرابرمز کا حل ہے سکن کی اور یہ ہماری سکن کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے تو جتنی قوانٹیٹی میں ہم نے یہ لوگی اٹھن لیا ہے ہم نے اتنی ہی قوانٹیٹی میں ملتانی مٹی بھی لے رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک چمچ اس میں ملتانی مٹی پہ ایگ کر دیا ہے تو یہ ہے ہم نے اس میں ایک چمچ کشک دودھ کا ملا دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلوویرا جل ہے 99% تو یہ میں نے بزاری لیا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر گھر کی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اب وہ لے ہم نے اس میں ایک چمچ ایلوویرا جل کا شامل کرنا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک وائٹنگ کی ایچر لیا ہے یہ آپ چاہیں تو اس میں ڈالیں بنا سکی بھی کر سکتے ہیں یہ کو کسیمیٹک شاپ سے مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے گلاب کا ارگ آپ چاہیں تو اس کی جگہ تودھ ملے سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں اور آپ اس میں پانی پلکل ایٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے کیار کر لیا ہے کتنا تھک سا پیسٹ بن چکا ہے اب ہم اسے اپنے ہیٹ پر اپلائے کریں گے ہوں ہوں اگر آپ نے اسے اپنے ہینڈ پر اپلائی کر لیا ہے تو میں نے اسے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کے ریزرٹ شکر کریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل خشک ہو گیا اترنا شروع ہو گیا میں اسے واش کرنے لیے اور واش کرنے کے بعد میں آپ اس کے ریزرٹ دکھاؤں گی تو غیر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بازو پر نہیں لگائی تھی اور ہینڈ اور بازو میں کتنا فرق ہے مجھے لگتا ہے کہ اندر آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا اتنا ریزرٹ لیکن یہ بہت ہی اپیکٹی ہے تو آپ میرے دونے ہینڈ میں بھی ریزرٹ چیک کر سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق پڑا ہے تو غیر میری اس ویڈیو کو اپنے گھر میں ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے لگتا ہے